اب ثابت ہوا پوزیٹیو تھنکنگ یعنی اچھی سونچ ہے عمر بڑھتی ہے نجس سونچ ہے تو کیا ہے؟ عمر گھٹتی ہے اہل بیت کے زندہ موجدات کوئی پرابلم ایسا نہیں جس کا حل اہل بیت نے نہیں بتلایا آج کل آپ کیاں کڈنپنگ کا پرابلم ہے میں نے تعویز بتلایا تھا یہ اہل بیت کا بتایا ہوا ہر معصوم کے زمانے میں یہ ڈاکو ہوتے تھے کڈنے پر ہوتے تھے امام نے ہیرز بتلایا بہت ساروں نے ای میل کیا میں نے ان کو بھیج دیا میرا ای میل نوٹ کرلیں جانکازمی ایڈ جی میل ڈاٹ کوم میں آپ سب کو بھیجوں گا مگر اس کے شرائط میں نے بتلا دی ایک مجلس میں کہ ہمیشہ باوضور سے رہیں سات مرتبہ سورہ کلولہ چاروں طرح اوپر نیچے پڑھ کے اور چودہ مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر نکلیں لیکن اگر کڈنپ ہو جائیں تو اب کیا کریں؟ یہ بھی اعمال اہل بیت نے بتلایا ہیں آپ جب بھی کوئی کڈنپ ہو جائے جماعت کا یہ فریضہ ہے جہاں جمع ہو جائیں کم سے کم چالیس مومن جمع ہو جائیں دو رکت نماز حاجت پڑھیں نماز حاجت پڑھتا ہوں قربتن اللہ ہر رکت میں سورِ الحمد کے بعد سورِ یاسین پڑھیں دوسری رکت میں بھی الحمد کے بعد سورِ یاسین اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا اگر آپ نے چاہا چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد کیا عمل کرنا ہے؟ نماز زیارتِ آشورہ کا مکمل عمل یہ موجزہ ہے زیارتِ آشورہ آپ کے پاس ہے میں نے اس کے فضائل گزستہ مجلس میں بتائے تھے موجزہ ہے زندہ موجزہ ہے جو بھی پریشانی ہو زیارتِ آشورہ دعاِ الکمہ دو رکت نماز پڑھ کے دیکھیں یہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایک دعا دعاِ مقاتل جو ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھی تھی انشاءاللہ خدا اس بچے یا بچی کو فوراں واپس پہنچائے گا سلوات پڑی محمد وعالِ محمد عزیزو دیکھیں یہ واقعہ نے ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے آٹھ سال پہلے ہم آئے تھے تو جماعت سات ہزار تھی اب مجھے بتایا گیا کہ چار ہزار رہ گئی ہے بہرحال یہ ملک جس میں سو سال آپ لوگوں نے کام کیا ہے لیکن جب امن نہ ہو تو لوگوں کو جانا پڑتا ہے دیکھئے خود اسلام بھی حکم دیتا ہے کہ آپ کے پاس ایک تھنکنگ ٹیم ہونا چاہیے تھنکنگ ٹینک ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے جب چنگیز خان نے عراق پہ حملہ کیا تھا علماء کے پاس ایک تھنکنگ ٹیم تھی علامہ ہلی کے والد نے اور اس کے کچھ ساتھیوں نے پورے شیعہ کو بچا لیا کوئی شیعہ گھر نہیں جلا جب چنگیز خان نے حملہ کیا کوئی بچا نہیں مارا گیا کسی عورت کی عزت نہیں لوٹی گئی یہ حکم ہے کہ آپ اتنی بڑی جماعت ہیں ایک تھنکنگ ٹیم ہونی چاہیے یہاں پر عیسائی بھی رہتے ہیں وہ کننپ کیوں نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا تھنکنگ ٹیم میں ایسے افراد ہوں جو پوری دنیا کا تجربہ رکھتے ہیں دیکھئے بزنس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بزنس آپ کرتے ہیں صرف آپ کو فائدہ ہوتا ہے ایک بزنس کی قسم یہ ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہے اور ملک کو بھی فائدہ ہے پبلک کو بھی فائدہ ہے اب مثلاً آپ یونیورسٹی کھولیں یونیورسٹی میں بہت پیسہ ہے بیس ہدار یورو فیس ہے مثلاً مگر کوئی نہیں کہہ گا کہ یہ ہمارے ملک کو لوٹ رہا ہے یہ ملک کی خدمت کر رہا ہے آپ اسپطال کھولیں اسپطال میں بہت فائدہ ہے اب کرسچین لوگ اسپتال کھولتے ہیں الحمدللہ تیس سال چالیس علمان تحقیقی تمام طبع معصومین کے نسخوں کو جمع کیا آج اہل بیت کے زندہ موجزے ہمارے پاس ہیں کین سر کا علاج دنیا میں نہیں ہے سال میں بندہ مر جاتے ہیں کیمترو بھی علاج نہیں ہے جلاتے ہیں اچھے سیل بھی جل جاتے ہیں ریڈیولوجی علاج نہیں ہے آپریشن علاج نہیں ہے مگر اہل بیت کے نسخے سے ہزاروں مریض ٹھیک ہو گئے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں آپ ان نسخوں کے ذریعے سے یہاں پہ ہزار اسپتال قائم کر سکتے ہیں اور یہ دواؤں کے ذریعے سے ملین کا بزنس کر سکتے ہیں لوگ کہیں گے آپ خدمت کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں اور دوسری چیز میڈیا میڈیا پہ ہزار مرتبہ بتایا جائے کہ آپ خدمت کر رہے ہیں یہودیوں ایک یہودی ملا ہمیں کیناڈا میں اس نے کہ جرمنی میں پورا بزنس ہمارے پاس تھا ہم نے غلطی یہ کی کہ میڈیا پہ کنٹرول نہیں تھا ورنہ ہٹلر کو ہم بنگی بنا دیتے ہٹلر ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا تھا اب ہم جس ملک میں جاتے ہیں میڈیا پہ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کو خریدتے ہیں میڈیا شہرگ حیات ہے میڈیا پہ بتایا جائے آپ خدمت کر رہے ہیں اس قوم کی آپ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں یہ فریضہ ہے جس ملک میں بھی رہے ہیں آپ خدمت کریں یقیناً اس کا فائدہ ہوگا آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم پوری دنیا گھومتے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کا انجیو یو این اے میں ریجسٹرڈ ہے یعنی یونائٹڈ نیشن میں ہمارے دوست ہیں آپ انجیو وہاں ریجسٹر کر رہے ہیں ملینز کا آپ کو فائدہ ہوگا یہاں آپ خدمت کر رہے ہیں بلال میں خدمت کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم وہاں یو این او میں آپ ریجسٹر ہے یا نہیں ایک اسکیم ہے یو این او میں ون ڈالر اسکیم اس سے آغا خان نے بہت فائدہ لیا یعنی اگر غریب ملک میں یہ سے یہاں ملک غریب ملک ہے ایک ملین ڈالر آپ خرچ کریں گے ایک ملین یو این او آپ کو دے گا ہمارے علاقے میں بلتستان میں آغا خان نے یہ کیا جو اس کو اپنا پیسہ تھا وہ تو وہیں آفیس بنا کر اپنے لوگوں کو دیا اور جو ایک ملین یو نے سو لیا وہ آکے ادھر خرچ کیا پاکستان میں آرام سے ہم آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں یہ انجیو وہاں ریجسٹر ہونا چاہیے یو این او میں ون ڈالر اسکیم سے آپ پورے ملک کی حالت بدل سکتے ہیں بزنس ایسا کریں جس سے قوم کی بھی خدمت ہو یہ خود اسلام کہتا ہے اب آپ دیکھئے ہندوستان میں آج سے بیس سال پہلے پچاس ڈالر میں آدمی مل جاتا تھا کمپیوٹر والا اب پانچ صبح میں نہیں ملتا کیوں باہر کی کمپنی آئیں چیپ لیبر ہے یہاں آپ چیپ لیبر سے فائدہ لیں مثلا انیمیشن ایک منٹ انیمیشن میں جو فلم بنتی ہے اس میں پانچ سے دس ہزار ڈالر میں بکتی ہے ہمارے دوستوں نے بھی ایران میں بنائی ہے اصحاب اغدود پہ ایک ملین ڈالر خرچ کیا دس ملین میں وہ فلم بک رہی ہے دس ملین نو ملین کا فائدہ ہے یہاں آپ کے بعد چیپ لیبر ہے اس میں کوئی زیادہ مغز کا بھی معاملہ نہیں ہے انیمیشن ڈرائنگ ہے انیمیشن بچوں کو سکھا دیں چیپ لیبر ہے اور وہ آپ مارکیٹ میں بھیجیں یورپ میں ان کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا ایسے کام کریں کہ یہاں کی کیمیونٹی اوپر آ جائے ان کی مدد کی یونسٹی کھولیں تو یقیناً آپ محفوظ رہیں گے اپنی حفاظت لازم ہے اور واجب ہے سلوات پڑی محمد و آل محمد اہل و بیت کے ایسے نسخیں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے ابھی کم میں تھے میرے پاس دو مریض آئے ہیں ایک کہہ رہا میں خودکشی کروں گا پلکل اتنا ٹینشن اور دوسرے کو اتنا ٹینشن رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا روتے جارہا ہے امام موسیق آزم کا نسخہ ہے میں نے کہا ابھی ٹھیک ہو جائیں گے آپ میں نے خود تجربہ کیا کھلایا ان کو تین یا چار گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے وہ جو کہنے لگے میں خودکشی کرنے والا ہوں وہ زور زور سے ہسنے لگے میں نے کہا کیا ہو گیا کہ پتا نہیں میرا دل چاہرہ میں زور سے ہسنے سلوات پڑی محمد یہ موجزہ نہیں ہے تو کیا کڈنی میں اگر اسٹون ہے ایک ہفتے میں نکل جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کا نسخہ ہے اس سے آپ بزنس کریں ملین کا بزنس ہے اسلے کے بعد سب سے بڑا بزنس دوائی کا ہے ٹریلین کا ہے یہ دو سو سے زیادہ نسخیں ہمارے پاس ہیں تیس سال کا ریسرچ ہے امام خوینی نے حکم دیا تھا آیت اللہ نورانی اس کے ساتھ چالیس آدمی تھے ہم بھی ان کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرتے تھے آج یہ سب تیار ہیں ڈائیبیٹیز کا علاج اس کے نسخیں موجود ہیں لوگ شفا پا چکے ہیں اور اس سے اگر ہزار اسپتال آپ کھول دیں اور بلال والوں کو لے کر آئیں اور پھر میڈیا میں بتائیں کہ ہم نے ہزار اسپتال بنائے ہیں یقیناً اس سے بہت بڑا فرق آئے گا انشاءاللہ جیسے ہم نے ڈائیبیٹیز پہ سیمینار کیا تھا رینیو میں کینسر کا سیمینار ہم واپسی پہ کریں گے تلیار سے جو بھی سنڈے آئے گا اس سنڈے کے بعد بیس نسخیں آپ کو بتائیں گے اہل بیت اور ہربل میڈیسن اور نیچرل بائیو میڈیسن سے اور بیس پری کاشن تو کئی جگہ پر یہ ہم کرتے ہیں اس سے لوگوں کی جان بچتی ہے اگر ایک انسان کی بھی جان آپ نے بچائی قرآن کہتا ہے آپ نے سب کی جان بچائی اور کافر مسلمان ہو جاتا ہے کافر کو مسلمان کر دیا ہمارے عالم دین نے اس کو یہ برس کی بیماری ہوگی سفے سفے داگ چہرہ بگڑ گیا تھا پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں اس نے کہا ہمارے امام کا علاج ہے تجھے نہیں دوں گا تو تو خدا کو نہیں مانتا اس نے کہا اگر مجھے شفاہ مل گئی مجھے ایمان آ جائے گا کہ آپ کے امام کا علم پوری کائنات سے زیادہ ہے اور اسے شفاہ مل گئی وہ مسلمان ہو گیا وہ شیعہ ہو گیا یہ زندہ موجزے آپ کے پاس ہیں اس سے تجارت بھی کریں اور لوگوں کو مومن بھی کریں مسلمان بھی کریں ایک آدمی کیمسر خصوصاً وہ بیماری ہے جس کا دنیا میں علاج نہیں ایم ایس ڈیزیز کا علاج نہیں ہے تھیلہ میں سی جو خون نہیں بنتا ہے اس کا علاج نہیں طبعہ اہل بیت میں اس کا علاج ہے یہ موجزات آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں یہ علم ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا ابھی ابھی یہ چیزیں ایران میں آئی ہیں تیس سال اس پر ہی سکتی ہے اس علم کے ذریعے سے آپ خدمت بھی کر سکتے ہیں اور میڈیکل کالیج بھی بنا سکتے ہیں اور ہمارا لنک ہے میڈیکل کالیج اپنے مومنین نے نیو یارک میں بنایا ہے فاطمہ میڈیکل کالیج اس تین سال کے کورس کے بعد بچہ وہاں جا کے ایم ڈی بھی کر سکتا ہے سلوات پڑی محمد و آل محمد عزیزان اب صرف ایک وقت زیادہ گزر گیا اہل بیت کے ان نسخوں سے ایک نسخہ آپ کو بتا دوں کہ خصوصاً آج بھی ایک دوست نے بتایا تھا سناء مکی حدیث میں ہے اس کی بڑی تعریف ہے یہ یہاں پہ اگا سکتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سمندر بھی ہے پہاڑ بھی ہے جنگل بھی ہے ساری جڑی بوٹیاں یہاں اگ سکتی ہیں کلونجی کے بارے میں شاید میں نے گزرشتہ تقریب میں کہا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا ہزار بیماری کا علاج سوائے موت کے مگر پھر دوسری حدیث میں فرمایا سناء مکی یہ موت کا بھی علاج ہے موت سب سے زیادہ ہوتی ہارٹ اٹیک کی ذرا سے پھر ہوتے ہیں کینسر سے زیادہ موت ہوتی سب سے بڑی بیماری ہارٹ اٹیک ہے اور اس کے بعد ہے کینسر یہ سناء مکی کا موجدہ ہے ہم کوئیت میں تھے تو ایک ہمارے دوست کو کلسٹرول بھی تھا بلڈ پریشر بھی ہائے تھا ہم نے کہا سناء مکی کی تھوڑے پتے لے لو اور گلاب کے پھول کے ساتھ اور یہ تین دن میں ایک مرتبہ پینے کا ہے ہر دن نہیں پینا ہے اس نے پیا اور ایک مہینے کے بعد جرمنی میں ہم تھے انہیں فون کیا کہ مولانا وہ کلسٹرول بھی کم ہو گیا بلڈ پریشر بھی ایک اور کام ہو گیا میں نے کہا وہ کس ہے کہ اب میری ڈائیبیٹیز بھی ٹھیک ہو گئی حالانکہ یہ نسکہ ڈائیبیٹیز کا نہیں تھا سلامات پڑی محمدی محمدی محمد کیونکہ یہ جو اہل و بیت بتاتے ہیں یہ علم وحی پروردگار ہے یہ تجربے کا نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں آئے تو کوئی تجربہ تو نہیں کیا کوئی لبارڈی تو نہیں تھی جب سردرد میں وہ اللہ سے کہا میرے اللہ میرے سردرد ہے کیا کرو کہا یہ جڑی بوٹی کھالو پیٹ میں درد ہے یہ کھالو یعنی طب جو اصل ہے وہ علم وحی جیسے قرآن وحی وہ انبیاء کے پاس ہے اور انبیاء کے بعد اہل و بیت کے پاس ہے علم وحی یہ پروردگار ہے اس میں کوئی سائیڈ افیٹ کی بات نہیں ہے الٹسائیڈ بینیفیٹس ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک دل کا مریض آیا اس کو ڈاکٹروں نے کہا بھی اوپن ہارٹ سرجری کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہفتے میں مریض سیکھ ہو جاتا ہے ایک ہفتے میں اگر وہ نسخہ نہ ملے تو ایک چیز یہاں مل سکتی ہے وہ ہے اجوہ خجور کی گھٹلی اسے پیس کر کے ایک بڑا چمچل لیکن اہل ویت کا پورا نسخہ بھی ہے میں نے اس کو نسخہ دیا وہ پندرہ منٹ واک نہیں کر سکتا تھا دل میں درد ہوتا بیٹھ جاتا تھا حرم جاتا امام رضا کے تین دن میں کہا میرا درد ختم ہو گیا اور میں جا رہا ہوں اور ایک مہینے کے بعد اس کی بیٹی نے کہا کہ مولانا میرا بابا بلکل ٹھیک ہوگی اس کا ستر سے اوپر زیادہ عمر تھی سارے سر کے بال سفید تھے کہا آدھے سر کے بال کالے ہو گئے میرا بابا جوان بھی ہو رہا ہے سلوات پڑی محمد محمد